سندگے زلہ ملیر کا سرسبز علاقہ گڑاب، ریتی اور بجری کی بڑھتی ہوئی چوری کے باعث مکمل طور پر تباہ، فصلیں اور باغات ختم، زر زمین پانی کے زخائر بھی گھٹنے لگے، پولیس اور متعلقہ حکم رشوت لے کر خاموش ملیر کا علاقہ گڑاب جو ماضی قریب میں اپنے سرسبز کھیتوں اور باغات کی وجہ سے مشہور تھا، ابریتی اور بجری مافیا کی جانب سے چوری کے باعث تھر جیسا منظر پیش کرنے لگا ہے جہاں کبھی باغات ہوتے تھے وہاں اب بیرانہ ہے، جہاں کبھی چیکو، آم، کیلے اور پپیتے کے فلدار درخت ہوتے تھے وہاں اب دور دور تک کوئی پودا تک نظر نہیں آتا جہاں کبھی پرندوں کی آواز ماحول میں مدھر موسیقی کا احساس پیدا کر جاتی تھی وہاں اب مایوسی کے ڈیرے ہیں مقامی افراد کے مطابق مافیا کی جانب سے ریتی اور بجری چوری کرنے کے نتیجے میں زیر زمین پانی سات سو فٹ نیچے چلا گیا ہے گبول آباد، گڑاب، کونکر، مویدان، خار، ملیر ندی، سکھن ندی، تھدو ندی، کارٹھوڑ، لنگھیجی، شاہ مرید، درسانوں چھنوں اور شاہ لطیف سمیت دیگر علاقوں میں پولیس اور میکمہ منرلز و مائنز کی سرپرستی میں یہ تباہی اور بربادی جاری ہے ریتی بجری کی زیادہ ترچوری گڑاب تھانے کے حدود میں کی جاری ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ہب ڈیم سے لے کر کارٹھوڑ، خار، مویدان، سپر ہائیوے اور موٹر وے سمیت چھوٹی بڑی شارہوں، ندیوں اور نالوں سے آنے والے راستوں پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ٹرالرز میں ریتی اور بجری کی چوری کی جاری ہے ریتی بجری مافیا پولیس اور منرل مائنز ڈپارٹمنٹ کو خطی رشوت دیتی ہے جس کے باعث سب خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں اس معاملے پر نامور وکیل اور ممبر سندھ بار کونسل محمد اشرف سمو، قومی عوامی تحریکی مرکزی نائب صدر نائب جوگی، زائدہ ڈائری، زینت سندھی، رخصانہ حالے پوتو اور دیگر نے کہا کہ ریتی بجری کی چوری قانونی جرم ہے جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کے زخائر بھی کم ہو گئے ہیں زمینداروں کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے ایک سازش کے تحت کراچی کے سندھی اکسیریتی علاقوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گڑاپ کے علاقے میں قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ریتی بجری کی چوری سے نہ صرف انسانی بلکہ آبی حیات بھی متاثر ہو رہی ہے سندھ آئی کورٹ کی جانب سے ریتی اور بجری کی چوری سے منع کرنے کے باوجود چوری عام ہے جس سے باغات تباہ ہو گئے ہیں اور مویشی بھی مر رہے ہیں ریتی بجری مافیا کے خلاف سخت ایکشن لے کر کرپٹ انتظامیہ کے خلاف بھی کاروائی یقینی بنائی جائے